بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور ہر وقت تھنڈ ہو یا گھرمی ساتھ دیتے ہیں آج بھی جتنے لوگ جوائن کریں گے ویڈیو فٹیفر سے شیئر کریں بہت دن ہو گئے میں نے سوچا کہ گزہ پر آج مکمل تفصیلات یا ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے سات اکتوبر کے بعد اب تک آج ستر روز آفیشلی تو مکمل ہو چکے ہیں لیکن جب آپ ڈے بائی ڈے دیکھتے ہیں تو یہ بہتر تریہتر کے آس پاس ہو جاتے ہیں ابھی تک کی آفیشل کنفرمیشن کے مطابق انیس ہزار ایک سو پانچ لوگ ہیلتھ آثورٹیز جو ہیں انہوں نے تصدیق کر دی ہے آفیشل کنفرمیشن کر دی ہے کہ گزہ سٹریپ کے اندر مارے جا چکے ہیں کان یونس کے علاقے میں بھی فائرنگ ہوئی ہے جو سردن پارٹ ہے اور نوردن بیلٹ جو کلیویا کہلاتا ہے اس ایریا کے اندر بھی اور اس بومبنگ والے پارٹ کو سائیڈ رکھے گا ان ایریاز کے اندر جہاں پر جنگ نہیں تھی بدکسمتی سے وہاں پر بھی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن میں سب سے پہلا انسیڈنٹ ہمیں یاد آ رہا ہے ویسٹ پینک کا جہاں پر اب تک 123 فلسطینی شہریوں کی جان لی گئی ہے اور ان میں مارنے والے بھی ایڈی ایف اور دوسری طرف وہ لوگ بھی جو باہر سے یہاں پر بسائے گئے ہیں یا سیٹلرز جو کہلاتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ تازہ بیان جس کے مطابق کل بھی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی گلستان نیوز پر اور آج اوفیشل پیچ پر بتا رہا ہوں کہ تین لوگ جو ہماس جن کو پکڑ کر لے گیا تھا وہ واپس وہاں سے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے ایک بلڈنگ میں تھے تو ایسا آئی ڈی ایف کہہ رہی ہے کہ ہمیں لگا یہ ہمارے لئے خطرہ ہے ہم نے انہی کو گولی مار دی ان کو بھی قتل کر دیا تو تین لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی یہ سات اکتوبر کو الگ الگ جگہوں پر وہ یرگمالی تھے بندھک تھے واپس آتے وقت خود کو خطرہ خود کے لئے سمجھتے ہوئے ان کا قتل کر دیا یہ تین لوگ مارے گئے اس کے بعد فوری طور پر ڈاکٹر میال کالیا ہے ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو بلڈوزر کاروائی کی گئی ہے الگ الگ جگہوں پر اور کمال ادون ہسپیٹل کے اوپر جو نوردن بیلٹ ہے گزہ کا وہاں پر بلڈوزر چلائے گیا ہے وہاں پر لوگوں کی جانے لی گئی ہیں اس کے لئے تحقیقات شروع ہونی چاہیے اور جنگی جرائیم کا اگر مطلب پائے جاتا ہے تو انٹرنیشنل لاؤز کے اکارڈنگلی گزہ پر جو ہونے والی کاروائی ہے اس میں ملوث قرار دے کر سخت کاروائی اسرائیلی فورسز بلخصوص جو ان کے سرورہ ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ان نے کہا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کا صفایہ کرنا تو ان کے پرائیم منسٹر بنیامیل نتین یاہو کو بھی فوری طور سے سزا ملنی چاہیے یہ مطالبہ ہے وہ کیا جارہا ہے ڈاکٹر میال کالیا کی طرف سے کائلا کی طرف سے جو کہ ہیلتھ بینیسٹر ہیں اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ IDF کے جو جوابی حملوں میں مارے گئے حالکہ حماس نے آج تازہ بیان جاری کیا جس میں دو چیزیں صاف ہوئی کہ یہ ارگمالی یا جو بندھک ہیں جو captives ہیں ان کو جب تک نہیں چھوڑا جاتا تب تک کوئی بھی باتچیت کا راستہ ہماری طرف سے صاف نہیں ہے there is no other way then you have to release first our captives the palestinians who are stuck in outside jails and as well as in jails on the other hand آپ 110 ایک ہفتے کے دوران 110 گاڑیاں جو IDF کی ground invasion میں اس وقت مسروف ہیں زمینی کاروائی کر رہے ہیں ان کو مار گرانے کا یا ان کو تباہ کرنے کا جو ہے دعویٰ وہ بھی حماس کی طرف سے کیا گیا ہے بچے جن کی تعداد ابھی تک مرنے والوں کی بتائی گئی ہے 8753 خواتین یا جو محلائے ہیں وہ 53 53 اس کے علاوہ باقی تمام شہری جن کی 40 50 65 65 سال مومر خواتین بھی ہیں باقی بزرگ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 65 سے 70 اور 80 سال کے آس پاس بھی ہیں املاق کا جہاں تک نقصان ہے 23 مساجد 23 مسجدیں شہید ہوئی ہیں اور ہسپتال جو کے ساتھ تھے اس کے ٹارگٹ میں جس میں الشفاہ ہسپتال بھی آیا انڈونیشن ہسپتال بھی آیا جس میں پہلے آپ کو بتایا کہ البیا ہسپتال کے اندر بھی کہا گیا کہ یہاں پر ایک سرنگ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور شیجائیہ ڈسٹرک ہے گزہ کے اندر جہاں پر اسرائیل نے اپنے ہی تین لوگوں کو یہ کہا کہ ہم نے گلتی سے ان کا فتل کر دیا حالانکہ وہ خود کی جان بچا کر وہاں سے واپس روڑ رہے تھے جو بچے ہیں فاکاکشی کا شکار ہو رہے ہیں بھوک مری سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور اسرائیل تو اس حد تک گیا ہے کہ جہاں پر شیلٹر دیا گیا جو تمبو بنائی جاتے ہیں جو خیمے بلگتے ہیں جو ٹینٹ ہوتے ہیں ان ٹینٹ پر بھی بوم برسا دیئے اور الجزیرہ کا ایک اور کیمرامین الڈکاک مارا گیا ان کا وہ زخمی بیورو چیف جو جو گزہ میں کام کر رہا تھا جس کے فیملی کے بارہ کے بارہ میمبرز حملے میں 26 اکتوبر کو مارے جا چکے ہیں وہ آج بھی کر رہا تھا اور وہ ابھی زخمی اسپتال میں ہے تو اکتالیس صاحفیوں کی موت ہوئی ہے جن میں کیمرامین بھی ہے یعنی ویڈیو جنرلس آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارا سلسلہ ہے دعا کریں گزہ کے اندرہ من ہو اور دائیں بائیں لوگ بھی اس سے جو صورتحال الٹے سیدھے بیان جو اور دینے کی سرکار کا بھی موقف ہے ٹو سٹیٹس نیشن کا یا تھیوری جو ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے خود مختار ریاست ہے اس کو یہ حق ملنا چاہیے سابق وزرعظم اتل بیاری واجپائی نے بھی منج سے کہا تھا ہمارے پاس ویڈیوز آج بھی آویلیبل ہیں جب آپ آرکائیوز میں جاتے ہیں وہاں سے نکالتے ہیں تو ملتا ہے which means بھارت سرکار کی پولیسی کلیر ہے دوسرا ووٹ بھی اسرائیل کے خلاف دیا ہے کراہ دار جو منظور ہوئی ہے کہ فوری طور پر راحت پہنچے امدادی سامان پہنچے ایک اور بورڈر جس کو کھول دیا اسرائیل نے رفا کروسنگ کے بعد یہ دوسرا بورڈر ہے جس کو کھولا گیا ہے امداد جہاں سے جائے گی لیکن ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈی متاثرین کتنے اب راحت محسوس کرنے یہی بڑا سوال ہے نا جس سے شاید مکمل طور پر چیزیں درست نہیں ہو سکیں برحال ویڈیو کو شیئر کریں باقی ساتھیوں تک اپ ڈیٹ پہنچا دیں آج اتوار کے روز اور کل کیا صورتی حال رہی گی ضرور ایک تازہ اور اہم خبر آپ کے سامنے میں پھر سے رکھوں گا بہت بہت شکریہ آپ سب